محمد وعلا آلہ وآلہ 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 کریم ناجرین السلام علیکم آج ہم اولاد کے حقوق کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے اللہ تعالی نے جس طرح سے کہ والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں اسی طرح سے والدین پر اولاد کے بھی حقوق مقرر کیے ہیں اولاد کے بہت سے حقوق ہیں لیکن سب سے پہلا حق سب سے پہلا حق اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ اولاد کو محبت ملے اگر اولاد کی تربیت محبت پر ہوگی تو وہ محبت کے امن و آشتی کے صلح کے پیامبر ہوں گی وہ صوفیہ بنیں گے وہ اہلاللہ بنیں گے وہ دانشور بنیں گے شاعر بنیں گے آرٹسٹ بنیں گے اگر خدا نہ خاصتہ ان کی تربیت میں ان کو محبت نہ ملی نفرت مل گئی جو عام طور پر گورنس دیا کرتی ہے یا دائیں دیا کرتی ہیں اگر اس کی تربیت نفرت پر ہوئی تو آگے چل کے وہ نفرت کا سراپا بن جائے گا دنیا میں نفرت پھیلائے گا دہشت و گردی جرم ڈاکہ ظلم فساد ان سب چیزوں کو پھیلائے گا اور آپ اگر کبھی غور سے دیکھیں کہ دنیا میں یہ ظلم و دہشت گردی کیوں پھیل نہیں ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب آپ کو یہ ملے گا کہ انسان محبت سے محروم ہو گیا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی گود سے محروم ہو گیا اس لیے کہ ماں کی مامتہ سے بڑھ کے اللہ کے بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ماں کی مامتہ سے بڑھ کے دنیا میں محبت کا کوئی اور منبع اور مستر نہیں ہے اس سے بڑا مرکز اور کوئی نہیں ہے ماں کی گود ماں کا سینہ ماں کا پیار ماں کا دودھ اس سے بڑی اور کوئی تربیت نہیں ہوا کرتی وہ بچہ بہت بدنصیب ہے جس کو ماں کا پیار نہ ملے جسے ماں کا دودھ نہ ملے جسے ماں کی گودھ نہ ملے جدید نفسیات میں ایک بات بہت شد و مت سے کہی جاتی ہے اور وہ یہ کہ انسان کی شخصیت کا پچھتر فیصد حصہ اس کی جندگی کے ابتدائی تین سالوں میں مکمل ہو جاتا ہے پرسنیلیٹی ٹریز انسان کی شخصی اس کی شخصیت کے جو خصوصیات ہیں وہ ان کا پچھتر فیصد حصہ ابتدائی جندگی کے پہلے پہلے تین سالوں میں بن جاتا ہے اب راگے باقی پچیس فیصد اس کی شخصیت کا حصہ اب اس کو سکول میں کالج میں ماحول میں اسادزہ کے ہاں جہاں کہیں چاہیں آپ اس کو ٹھیک کرتے پھرئے لیکن اس کی اصل شخصیت جو ہے پچھتر فیصد شخصیت وہ زندگی کے پہلے تین سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے ازرہ ذہن میں رکھئے کہ یہ تین سال وہی ہیں جن میں انسان کو ماں کی گودھ درکار ہوتی ہے اگر ان تین سالوں میں اسے ماں نہ ملے ماں کی گودھ ماں کی مامتہ ماں کا پیار نہ ملے اس کو ماں کی شخصیت ایسی نہ ملے جو اس کو ہر دم ساتھ کھلائے اس کو قصے سنائے اس کو کہانیاں سنائے اس کے ساتھ بچہ بن کے رہے اور یہ ہول ٹائم جوب ہے ایشہ ہی ہے کہ آئے دفتر سے آئے بچے کوئی ہیلو ہیلو کر دیا اور پھر اس کو آیا کے یا گورنس کے حوالے کر دیا اور پھر کلب کی طرف روانہ ہو گئی بچہ تو محروم ہو جائے وہ تو باغی ہو جائے بچہ تو چوبیس گھنٹے اپنی ماں کا پیار مانگتا ہے اور ماں کی محبت جو ہے وہ جز وقتی چیز نہیں ہے یہ ہما وقتی ہول ٹائم جوب ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسانی تربیت میں اور پھر قوم کے مستقبل میں جو اہمیت ماں کی تعلیم و تربیت کو دی ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک ماں کو یا ایک خاتون کو اور تمام کاموں سے فارغ کر کے صرف اس کام پہ لگا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچے کی اور اپنی بچی کی تربیت کرے اور اس اعتبار سے آپ اگر دیکھیں تو ایک لڑکے کی تعلیم سے کہیں زیادہ اہم ہے لڑکی کی تعلیم بچی جب تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ پورے خاندان کو آگے چل کے تعلیم دیتی ہے وہ پوری ایک نسل کو آگے تعلیم و تربیت دیتی ہے تو پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ بچے کا سب سے پہلا حق جو ہے بیٹی کا اور بیٹے کا وہ یہ ہے کہ اس کو سینے سے لگایا جائے ماں کا سینہ ماں کی گود ماں کی محبت ماں کی پرورش اس کی مامتہ اس کو مہیا کی جائے ورنہ اس کی شخصیت جو ہے کامل نہیں ہوگی اور یہ تین سال اس کو ماں کے سائے میں رہنا چاہیے اور ماں کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کو دینا چاہیے اور یہ بچے کا حق ہے کہ ماں باپ کی پریشانیوں کو وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے اگر ماں باپ جھگڑنا چاہتے ہیں اگر ماں باپ اپنے گھر کے ماحول کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بچوں سے علیدہ ہو کے بہت تنہائی میں اپنے معاملات کو سمیٹنا ہوگا درست کرنا ہوگا بچوں کے سامنے بیٹھ کے جھگڑا کرنا اس سے بچے کی شخصیت منتشر ہو جاتی ہے بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو محبت بھی ملے گھر میں امن اور سکون بھی ملے اور دوسری بات جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ انسان کی شخصیت کا پچھتر فیصد حصہ اس کی زندگی کے ابتدائی تین سالوں میں مکمل ہو جاتا ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت این اس وقت سے شروع ہو جائے جس وقت سے وہ پیدا ہوتا ہے اس کو آپ بے شک انڈاکٹرینیشن کہلیجے تعلیم کہلیجے تربیت کہلیجے تذکیہ کہلیجے ایقان اور ازان اتا کرنے کی محنت کہلیجے لیکن یہ ہے دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے اس پر ذرا غور کریں عن ابی رافع قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی خین ولدته فاطمت بالسلاہ رواہ الترمذی و ابو داود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوا سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہ کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ کی صاحبزاری فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ ہاں ان کی ولادت ہوئی حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضور نے ان کے کان میں اذان کہہ دی اس کی جو بھی مسلحت آپ کی سمجھ میں آئے میں یہ کہوں گا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی آپ نے اللہ کی تکبیر کا نغمہ اس کے کان میں سنا دیا اس کی تعلیم اور تربیت اور تذکیہ کا احتمام اسی دن سے شروع کر دیا بچہ ذرا سا بڑا ہوا بولنے کے قابل ہوا تو جنا بجائے اس کے کہ وہ پہلے امہ کہے اور ابا کہے پہلا کلمہ جو اس کو سکھانا چاہیے وہ اللہ کا کلمہ ہے پہلا پہلا بول جو اس کی زبان پہ آنا چاہیے اور یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا نام جو کہ اللہ کا اسم ذاتی بھی ہے اور جو اسم آزم بھی ہے وہ اس کی زبان پہ جاری کر دے وہ اس کو لوری بھی دے تو اس انداز میں دے کہ بچہ اللہ اللہ کا کلمہ سیکھ جائے مجھے یاد ہے اب بھی مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا لیکن اس آواز کا نغمہ بھی میرے کان میں گونچتا ہے میرے دادا جو کہہ حضر خادہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے خدام میں سے تھے ان کی خدمت میں ہر دن رہا کرتے تھے حضر کریم صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اللہ اللہ کا کلمہ اونچی آواز سے مجھے گون میں بٹھا کے لیا کرتے تھے میں بہت چھوٹا تھا لیکن وہ آواز اب بھی میرے دل میں پیوست ہے اور اللہ کا نام میرے دل سے جدا نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ بہت ابتدا میں وہ میرے دل میں ڈال دی گئی تھی ذرا سا اور ہو بچہ تو لا الہ الا اللہ پورا جملہ کہنے کے لائق ہو تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کو تلقین کرنا چاہیے ذرا اور بڑا ہو سورہ فاتحہ اس کو یاد کرانی چاہیے نماز اس کو یاد کرانی چاہیے یہ اس کی تعلیم و تربیت و تذکیہ کا نظام ہے اس کو آپ انڈاکٹرینیشن کہہ لیجئے لیکن یہ ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے عنی بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتحو علی سبیانکم اول کلمت بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ فرمایا کہ اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ اور موت کے وقت ان کو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اب ایک شخص فوت ہو رہا ہے تو بجاہ اس کے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ماتم کیا جائے اس کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ تلقین کیا جائے اسی کا بیٹھ زکر کیا جائے اس کو اس کا زکر کرایا جائے مرتے وقت بھی جیتے ہوئے بھی جو ہی آیا ہے تو سب سے پہلے کلمہ یہی ہو اور مرتے وقت بھی سب سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو اس نے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ وہ شخص جس کی زبان پہ آخری بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ انشاءاللہ جنہ میں داخل ہوگا تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا کہ یہ والدین کے حقوق میں سے ہے فرائز میں سے ہے اور یہ بچوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کو یہ تلقین کی جائے کہ اللہ کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کیا ہے یہ سکھانا سمجھانا شروع کر دینا چاہیے پھر یہ ہے دیکھئے بچہ کے پیدا ہوتی ہی سنتِ عقیقہ ہے اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے حضرت حسن بسی نے حضرت سمرہ بن زندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقہ کے جانور کے عوض رہن ہوتا ہے جو ساتھویں دن اس کی طرف سے قربانی کیا جائے اور اس کا سر منوا دیا جائے اور نام رکھا جائے بچے کی پیدائش پہ قربانی کرنا یہ سنتِ عقیقہ ہے یہ ضروری ہے اس سے فرمایا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ بچہ رہن رکھا ہوا ہے جب تک کہ آپ سنتِ عقیقہ نہیں کریں گے یہ بوجھ دور نہیں ہوگا یہ بچے کے حقوق میں سے ہے بیٹی کے لیے بھی عقیقہ ہے بیٹے کے لیے بھی عقیقہ ہے اس سلسلے میں بچوں کی تربیت کی سلسلے میں ایک بہت اہم بات جو سامنے آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسنِ عدب اور اچھی سیرت کی تعلیم سے بہتر نہیں دیا بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ترکہ چھوڑ مریں کوئی جاگیر کوئی جائداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر حدیعہ اس سے بہتر حبہ اور عطیہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بچے کی تعلیم و تربیت کریں اس کو اچھا عدب سکھائیں اور اس کو اچھی سیرت کی تلقین کریں عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمو اولادکم و احسنو آدابہم رواہ ابن ماجہ حضرت انس رجل اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور اچھی تربیت کے ذریعے ان کو حسن عدب سے آراستہ کرو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے اکرام و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہمارے اب بہت سی غلط باتیں مشہور ہو گئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ میں خاص طور پر باپ میں اور بچے میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے اور آج کل تو اس کو جینریشن گیپ بھی کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے والد کو اپنے بچوں کا بیٹوں کا بیٹیوں کا دوست ہونا چاہیے انڈور گیمز والد کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنی چاہیے اور ان کو اپنا دوست بنا کے رکھنا چاہیے ہم نے پرانے لوگوں کچھ اس طرح سے کہ بعد بعد پہ جھڑکی بعد بعد پہ تھپڑ اور اچھا استاد بھی اچھا استاد ہوتا جو زیادہ سختی کرے اور جو زیادہ مارے یہ بات درست نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کی سختی کو پسند نہیں فرمایا والدین کی بیجہ سختی کو پسند نہیں فرمایا اور آپ نے فرمایا ہے کہ ان کا احترام اور اکرام کرو بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ ہاں اگر کسی وجہ سے خدا نہ خاصتہ کوئی بچہ قابو سے باہر ہو گیا کسی وجہ سے تو اس کا بڑھانے دھمکانے کی یا ہلکی پٹائی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ ایک آخری شکل ہوتی ہے اور بہت دعا کرنے کے بعد اور بہت سوچنے سمجھنے کے بعد کسی بچے کو جسمانی سزا دینی چاہیے ورنہ عام اصول کی جو بات ہے وہ یہ کہ بچے کے ساتھ بے تکلفی کی زندگی گزارنی چاہیے اکرام اور احترام کی زندگی گزارنی چاہیے حتیٰ کہ ہمارے پتہ نہیں کیوں روکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار کہا کہ اپنے بچوں کو جب چھ سات سال کے ہو جائیں اپنے ساتھ مسجد میں لے جائے کرو تاکہ وہ مسجد میں آنے جانے کے عادی ہوں اور مسجد ان کے لیے کوئی اوپری اوپری جگہ نہ بنے ہمارے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر بچے آ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو دھتکارہ جاتا ہے ان کو ڈانٹہ جاتا ہے صفحے میں ان کو قریب میں بھٹکنے نہیں دیا جاتا یہ سب غلط بات ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بچوں کو ایک سائیڈ پر کر دیا جائے یہ پچھلی صفح میں کھڑا کر دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو مسجد میں داخل ہی نہ ہونے دیا جائے اس معاملے میں ایک بات قابل ذکر ہے دین کا جو مزاج میری سمجھ میں آیا ہے اس کے مطابق بیٹوں کے حقوق سے زیادہ بیٹیوں کے حقوق ہیں بھائیوں کے حقوق سے زیادہ بہنوں کے حقوق ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ اسلام نے جگہ جگہ بچیوں کو خواتین کو بہت سے معاملات میں مردوں پہ بہت سے معاملات میں سب میں نہیں بہت سے معاملات میں ترجیح بھی ہے ایک تو وہ مسئلہ ولایت عمر کا ہے ہر خاتون کا ولی العمر ہوتا ہے یہ اتنی بڑی اتنی بڑی سہولت ہے جو کہ مردوں کو میسر نہیں مردوں کو خود اپنے ہاتھ سے کمانا پڑتا ہے لیکن خواتین کو بچیوں کو بیٹیوں کو خواتین اللہ نے یہ حق عطا کیا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے ان کا ولی العمر ان کو کما کے کھلائے اور کسی بھی مرحلے پہ انہیں گھر سے باہر نکلنے کے ضرورت پیش نہ آئے یہ ولی العمر کا یہ گارڈین کا کام ہے کہ ان کے نان نفقہ ان کی ہر ہر ضرورت کو پورا کریں اور ان کو گھر سے نکلنا نہ پڑے عنہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر عبداللہ بن عباس رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے کوئی عیزہ پہنچائے نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے اور نہ محبت اور برطاؤں میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے یعنی بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی برطاؤں کرے جیسے بیٹوں کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالی لڑکی کے اس حسن سلوک کے سلح میں اس کو جنت عطا فرمائے گا بلکل انہی معنوں میں اور حدیث آتی ہے عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتولی من هذه البنات بشیئ فأحسن إلیہن کن له سترا من النار رواہ البخاری و مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے یا بندی پر اللہ تعالی کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزق سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو سب کی گردنیں ڈھلک جاتی ہیں اور چہرے بگڑ جاتے ہیں یہ اسلامی معاشرے کا ماحول نہیں ہوتا بات یہ ہے اسلامی معاشرے میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہاں مبارک مبارک کی آوازیں زیادہ اونچی گھونچتی ہیں بیٹا پیدا ہو جاؤ اس کے لیے بھی مبارک کی آواز آنی چاہیے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ آپ کے اس ارشاد پہ ایمان ہو کہ بیٹیوں کے تربیت پہ جنت کی زمانت تو پھر بیٹیوں کی پیدایش میں چہرے کیوں بگڑتے ہیں پھر غم کی کہانی کیوں شروع ہو جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے ہم ان کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے ہیں ہم ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا نہیں کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بیچاری ظلم برداشت کرنے پہ مجبور ہوتی ہیں اور ہمیں بتا بھی نہیں سکتی کہ ہم وہ بتا بھی دیں تو ہم پیونکاری سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں ہم ان کی تکلیف میں اور اضافے کا سبب بنیں گے عزیزانِ گرانی اگر ہم نے اپنی بچیوں کو صحیح تعلیم و تربیت کی ہو ان کے اپنے پاں پہ کھڑا کیا ہو تو کسی کی کیا مجال ہے کہ ان پہ ظلم کر سکے خامند ہو یا کوئی ہو اس خاتون کو اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے اور وہ اپنے حقوق کو اپنے علم کو زور پہ اپنی قوت کے زور پہ خود ہی حاصل کریں یہ والدین کا فرض ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں بھی اسی تندہی کا مظاہرہ کریں جتنا وہ بیٹوں کے لیے کرتے ہیں بہت بدنصیبی کی بات ہے میں نے بہت سے خاندانوں میں دیکھا ہے کہ بیٹوں کو پڑھاتے ہیں بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی کمائی کریں گی جناب آپ اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں کہ شاید وہ کمائی کر کے اپنے خامن کو دے دیں گی آپ کو نہیں دیں گی یہ خود غزی کی بات ہے آپ کو اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہے آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ بیٹا تو کمائی کرے گا تو کچھ ہمیں بھی دے دے گا بیٹی کمائی کرے گی تو ہمیں نہیں دے گی اپنے ان لاز کو دے گی اپنے خامن کو دے گی یہ ایک بہت بھیانک قسم کے خود غزی ہے بھائی اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا تو ہونے دو اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تمہیں تو وہ تمہاری خدمت بھی کرے گی اس کو اللہ تعالی اتنی عقل دے گا کہ اگر اپنے خامن کی خدمت کرتی ہے اپنے سسر کی اور ساس کی خدمت کرتی ہے تو وہ والدین کو بھی نہیں پھولے گی آپ کی بھی خدمت کرے گی اس لیے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں اتنا ہی احتمام کرنا چاہیے بلکہ میں کہتا ہوں زیادہ احتمام کرنا چاہیے بیٹوں کے مقابلے میں بھی اب اسی بات تو اور شرح کے ساتھ حضور نے فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں یا دو ہی بیٹیوں یا بہنوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے عزیزانِ گرامی یہ اولاد کی حقوق کا معاملہ ہے پھر اولاد کی حقوق میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ان میں برابری بھی رکھی جائے ہوتا ہے کہ بیٹوں میں کوئی بیٹا زیادہ پیارہ لگتا ہے بیٹیوں میں کوئی بچی اپنے عادات و عطوار کی وجہ سے اخلاق کے وجہ سے زیادہ پیاری لگتی ہے یہ دل کا معاملہ ہے دل کے معاملے کے ہم پابند نہیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن معاملات کے اندر داد و دہش کے اندر اطیا اور حبا دینے کے اندر جائدات کی تقسیم کے اندر ہمیں برابری کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوو بین اولادكم فی العطیہ فلو کنتم مفضلا احدا لفضلتن نساء رواح التبرانی فی الكبیر فرمایا دادو دہش میں اپنی سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ کیا کرو اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دیتا حضور فرما رہے اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو ترجیح دیتا یعنی اگر مساوات اور برابری ضروری نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ دیا جائے اچھا اسے بات یہ ہے عام شریف بھرانوں میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ لے رہتی ہیں اور ان کو ملنا بھی چاہیے جب بھی وہ آئیں گی کچھ لے کے جائیں گی والد والد جب بھی ان کے گھر جائیں گے کچھ دے کے آئیں گے اور یہ زندگی بھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور غالباً اس کی وجہ یہ حدیث ہے حضور کے اس قسم کے ارشادات ہیں کہ ان کو دیتی رہا کرو ان سے لینے کی تمہارے رکھا کرو عن ابی سعید و ابن عباش قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ایک حدیث ہے جس کے مفہوم کو غور سے سننا چاہیے سمجھنا چاہیے فرمایا کہ ایک شخص ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے ابو سعید خدری و عبداللہ بن عباس رجل اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اس کے اچھی تربیت دے اور صلیقہ سکھائے اور جب وہ سن بلو کو پہنچے تو ان کے نکاح کا بندوبست کرے اور اگر اس نے اس میں کتاہی کی یعنی جانبوچ کے کتاہی کی یعنی شادی کے اور نکاح کے احتمامات موجود تھے لیکن اس نے جانبوچ کے کتاہی کی اور شادی کے عمر کو پہنچانے پر بھی اپنی غفلت اور بے پروائی سے اس کی شادی کو بندوبست نہیں کیا اور اس کی وجہ سے لڑکا بیٹا حرام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا عزیزانِ گرامی یہ چند حقوق ہیں جو ہمیں والدین کی طرف سے جو والدین پر ہیں اپنے اولاد کے اب آخر میں صرف ایک اور حدیث میں سنا کے عرض کیے دیتا ہوں اور اس کا تعلق بے سہارہ بیٹی کی کفالت سے ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی لائیبیلیٹی ہے کہ بیٹی گھر میں واپس آگئی حضرت اس حدیث پر اور حضور کے ان الفاظ مبارکہ پر غور فرمائیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سوراقہ بن والک کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتا دوں وہ تیری بیٹی ہے جو تیرے پاس لوٹا دی گئی ہے اس کو کوئی تیری سوا کما کر کھلانے والا نہیں ہے اس بیٹی کی خدمت کرنا جو اپنے خامن سے جدہ ہو گئی خامن نے طلاق دے دی خامن فوت ہو گیا کوئی سبب ہوا اور بیچاری وہ بے سہارہ ہو کے تمہارے پاس لوٹ آئی اب تم یہ سمجھو کہ تم کے وہ بوجھ ہے ہر کچھ نہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی صدقہ نہیں ہے کہ اپنی اس بیٹی کی خدمت کی جائے اور اس کی تمام حاجتوں کو پورا کیا جائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين